یہ اللہ ہے تیرا تیرا اللہ ہے وہ کوئی تکلف نہیں کوئی یہ نہیں کوئی وہ نہیں صاف کہہ یا اللہ ہو گئی میں کیتے نہیں مالک کوئی یہ نہیں کوئی وہ صاف آگئے بھلا کوئی نہیں میں کیتے نہیں شیطان دے آنکھیں لگا لیکن مالک جو تو نہ بخشیئے تو شیطان راضی ہو جائے گا منہما فی دیش بس اتنا کام کرنا ہے کوئی نہیں کہ جی میں نے وہ نہیں کیا میں مجھ سے کرو ایک ایک ماننا ہے آج عرض کی اللہ کے عرض کی رب کریم کیا ہے طرح سب سے سخترین عذاب فرمائے میرے قلیم جس سے میں سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں اس سے میں توفیق سجدہ چین لیتا ہوں اپنے آئی فون پہ خوش نہ ہو اسی سوسائٹی میں گھر بنا کے خوش نہ ہو برینڈ کے کپڑے پہن کے خوش نہ ہو اصل سانو والا وہی ہے جس کو توفیق سجدہ ہے لیکن کوئی مافی مانگے تو صحیح نہیں ہے مافی مانگنے والا ہی کوئی سب تو اسی وہاں میں مبتلا ہے کہ مجھ سے بڑا حاجی سنا اللہ ہی کوئی نہیں ہے میں تو نیک ہی بڑا ہوں کتے نیک میاں چوپی کر رہے ہیں پردے پائے نہیں انہیں پردے کھول چھڑے تے سلمان مصبایی کسے نمو خان جو گھر نہ رہے ایک گناہ جے ماں پہ اوے کھے یاد ہے نا سارا کچھ ایک گناہ جے ماں پہ اوے کھے دیوے دیش نکالا ایک وہ سارے دیکھ رہا ہے میرے صاحب نے دس نہیں کا پچاس نہیں کا سو نہیں کا دیڑ سو نہیں کا کہ بھئی تنہیں گناہ فرماتے ایک گناہ جے ماں پہ اوے کھے بندے کو بڑی معبت ہے نا اپنے ماں باپ سے یا ابھی کو ماں کا کلام پڑے سب کی اکھیاں ٹھپ 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 کر کے رونے لگ پڑیں گے اللہ رجلہ مردین آلوہ کھا ہی نہیں رونی ہے کسے دی ہم اتنا دور جا چکے ہیں اپنے اللہ سے ہم اتنا دور جا چکے ہیں نبی علیہ السلام سے یہ نہیں کہا کہ سو گناہ یہ نہیں کہا کہ ہزار گناہ یہ نہیں کہا کہ لاکھ گناہ اگر تیری ماں تیرے دیکھے تو پھر فرمائے نہیں ایک گناہ جے ماں پہ ہو ویکھے میاں حاجی حسنہ اللہ ایک گناہ جے ماں پہ ہو ویکھے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ پہا میرا مولا ویکھے پردے بابن والا ہے معاف بس حضرت جی میں آپ سے کوئی نہیں یہ کرنا وہ کرنا بس اتنا کام کرنا حضرت جی جھوٹ سے کام نہ لینا مان جانا ایک ایک مان جانا یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا بس اللہ مجھے معاف کر دے اُتھے کہا لیسے نظم بن نہیں ہے میں نے کہا جب پہلی بار اللہ پاک نے عمرے کی سعادت تطا کی ہے کوئی آئے تو سید رجی کوئی آکے کوئی بیٹھے تو سید رجی میں پہلی بار جب گیا سن رکھا تھا بھئی جیسے ہی بیت اللہ شریف پہ نظر پڑتی ہے بڑا رونا آتا ہے اللہ نے ویسے بڑا نرم دل عطا کی ہے بڑی جلدی رونا آجاتا ہے لیکن عدری جی کوئی نہیں رونا آیا میں بڑا گھر آیا پہلی بار تھی دو ہزار ست تارہ میں نے عدری جی جو ہے نام پھر آیا پھر کوئی نہیں رونا آیا پھر آیا پھر کوئی نہیں رونا آیا پھر آیا پھر کوئی نہیں رونا آیا پھر آیا مہد رجی بیت اللہ شریف کے اردگی دن چکر کاٹ رہا تھا بڑا مایوس سر جھکا ہوا پتہ نہیں کون سے ایسا گناہ ہو گئے کہ دل سے نرمی چھن گئی بھئی رونا بھی تو تفیق الائی سے آتا ہے ناظرین یہ بھی جو اللہ کے فضل سے آتا ہے کون سے ایسا گناہ ہو گیا کہ یہاں آکے بھی رونا نہیں آ رہا اب اگر یہاں نہیں رونا آئے گا تو کار رونا آئے گا جا کے یہ تو رب کا کہہ رہا ہے ہر وقت ایک سو بیس تجلیاں جہاں گرتی ہیں جہاں مقام ابراہیم ہے جہاں صفہ ہے جہاں مروہ ہے اگر یہاں بھی نہیں رونا آئے گا تو کار رونا آئے گا میں نے بارال تیسرا یہاں چوتھا چکر تھا اس کو پورا کر کے حضر اسود کا میں نے استلام کیا اور اپنے ہاتھوں کو چوما اور اگلے چکر کے لیے نکل میرے ساتھ ایک اور بندہ تھا اچھا خاصا قد آور آدمی نے دلی مجھ سے اس کا اوپر قد تھا اس نے بھی میرے ساتھ حضر اسود کا استلام کیا اور اس کی بات نہیں حضر جی مجھے رولا دی وہ چکر شروع کرنے سے پہلے وہ آسمان کی طرح موں کار کے بتا کیا کہتا ہے اللہ کی بارے گا عرض کرتا ہے رب کریم آتم ہے گیا رب کریم آتم ہے گیا لیکن معافی لے بغیر میں جانا کوئی نہیں ہے پھر تو چیخیں نکلیں میری بھی حضر جی وہ پھر جو بکیہ چکر تھے میں پھر آپ کو بتا نہیں سکتا پھر حضر جی شروع ہویا کام اللہ ہے تیرا تیرا اللہ ہے وہ کوئی تکلف نہیں کوئی یہ نہیں کوئی وہ نہیں صاف کہہ یا اللہ ہو گئی میں کیتے نہیں مالک کوئی یہ نہیں کوئی وہ میں صاف آگے مالک ہوئی نہیں میں کیتے نہیں شیطان دے آنکھیں لگا لیکن مالک جو تو نہ بخش ہے شیطان راضی ہو جائے گا منہ مافی دے جی بس اتنا کام کرنا ہے کوئی نہیں کہ جی میں نے وہ نہیں کیا میں مجھ سے کرو ایک ایک مانن ہے آج ایک 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 حضرت موسیٰ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارشی بند ہو گئی بند حضرت ہم پہ بھی ہو رہی ہے مٹھی مٹھی اکری بات ہے میں سمجھ نہیں آ رہے ہم موبائل میں واتس ایپ میں اپنی اپنی دنیا میں دنیا داری میں بیوی میں بچوں میں مادیت پرستی میں ایسے کھو چکے ہیں ہم پہ بھی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ وکری بات مات نہیں آ رہی میں نے کئی بار بیان کیا آدھرہ جی میں نے خود آدھرہ جی ساتویں یا آٹھویں دن ابو جی حاج پہ تھی ہمارا لینٹر ٹپک پڑا آدھرہ جی میں اور میری امی جی گھر میں تھے ہم گھبرا گئے کہ ابو جی تو گھر میں کوئی نہیں لینٹر ٹپک پڑے مجھے امی جی فرمانے لے گی سولیمین جہا میں نے خود تو دارہ جی وجہ ہمارے گناہ وجہ ہماری نافرمانی وجہ ہماری معصیت کی نوست آہستہ 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 بارشیں کم ہوتی جا رہی ہیں بہت زیادہ کم ہوتی جا رہی ہیں لیکن ہو جاتی ہیں یہ بھی حضور نبی علیہ السلام کا کرم ہے پھر ہو جاتی ہیں یہ تو پہلے توبہ 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 بندی ہو جائے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ بارش بند ہو گئی ہے سارے لوگ آذر ہوئے ہیں اللہ کے نبی بارش نہیں برس رہی سبزہ خوشک ہو چکا ہے سبزہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جانور کمزور پڑ گئے ہیں آپ دعا فرمائیں کہ اللہ باران ارامت برسائے آپ نے فرمایا سارے میرے ساتھ چلو استسقادہ فرما کہ اللہ کے حضور دعا کی رب کریم تیری مخلوق ہے ان پہ بارش برسا لیکھا بارش کو نہیں برسی دو وہ ارتیز ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں ارزگی رب کریم بندہ تو بہر آیا کوئی نہیں ہم تو بارش مانگنے آئے تھے تو بارش تو برسی کوئی نہیں بلکہ دوپ اور تیز ہو گئی تو آگے سے جواب کیا تاہی اے میرے نبی علیہ السلام یہ جو بندے آپ لے کے آئے ہیں نماز کے لئے ان میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کو چالیس سال ہو گئے ہیں اس نے ہمیں ایک سجدہ بھی نہیں کیا اس کی راتیں پاک نہیں ہیں اس کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں ہم نے اسے بڑی مولد دی ہے ہم نے اسے بڑی ڈھیل دی ہے لیکن اب ختم یہ جو بارش نہیں نہ برس رہی یہ اس کی نہ ہو سکتا ہے حضرت جی ایک بندہ صرف ہوئے جنہوں چالیس سال ہو جائے ہیں اور آپ انہیں ایک سجدہ نہ کرے تھے بارش ہی باندھ ہو جائے تھے تھے کہ نہیں کہ نہیں حضرت جی کہ تھے ملے پر رہے ہیں حضرت جی نے چالی چالی پہ جا پہ جا سال ہو گئے ہیں قدیمالکہ کے جو کئی نہیں آئے ہی نہیں کبھی مستد رمضان میں بھی نہیں آئے ایسے ایسے بدقسمت بھی ہیں اور دکھ یہ ہے کہ ان کو اس بات کا دکھ ہی نہیں ہے کہ ہم سے بڑا بدقسمت ہی کوئی نہیں کہ رمضان میں بھی اللہ نے ہمیں اپنے گھر آنے کی تفیق نہیں دی وہ اپنے موبائل پہ وہ اپنی گھڑی پہ وہ اپنے تعلقات پہ وہ کسی سوسائٹی میں اپنا گھر ہونے پہ بڑے خوش ہیں لیکن ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہم سے اتنا ناراض ہے کہ سب سے مسلمانوں کا خاص الخاص موقع مسلمانوں کے سب سے خاص ایام شہر رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن سب سے مبارک مہینہ مسلمانوں کا اللہ نے اس میں مجھے اپنے گھر میں آنے کی تفیق نہیں دی وہ اسی بات پہ خوش ہے کہ میرے پاس آئی فون تھرٹین پرو میکس ہے وہ اسی بات پہ خوش ہے کہ میرے پاس بڑی قیمتی گاڑی ہے اور یاد رکھنا پتر میرے بھائیوں کاکیوں سب سے اللہ کا سخترین عذاب حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح فرما رہے تھے اپنی امت کو فرمائے اللہ کی نافرمانی نہ کرو نہیں تو تم پہ فلا فلا عذاب اترے گا ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا ارز کرتا ہے اللہ کہ نبی علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو فلا فلا عذاب آئے گا میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں اس کی نعمتیں مجھ پہ بڑھتی جاتی ہیں مال بڑا ہے بڑھ رہا دن بہ دن اولاد بڑی ہے بڑھ رہی ہے دن بہ دن تو پھر سزا کاہے کی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتور پہ تشریف لے گئے جاکہ اللہ کی بارگاہ میں ارز کی اللہ میں تیری مخلوق کو تیری طرف دعوت دے رہا تھا ان کو گناہوں کی نحوصت سے دھرا رہا تھا گناہوں کی عذاب سے دھرا رہا تھا اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہ جی عذاب تم پہ اتریں گے ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا اور وہ آگے سے ارز کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں مجھ پہ اس کا کرم اس کا فضل بڑھتا جاتا ہے میں نے پوچھا کیا کرم ہے اس نے کہا مال بڑھا ہے بڑھ رہا ہے اولاد بڑی ہے بڑھ رہی ہے مویشی بڑھے ہیں زمینیں بڑھی ہیں کھیتی بڑی بڑی ہے بڑھ رہا ہے اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم میرے جو عذاب کی انداز ہیں میری جو عذاب کی صورتیں ہیں ان میں سے جو سخت ترین عذاب ہے اس وقت میں نے اس بندے کو وہ عذاب دے رکھا ہے عرض کی رب کریم کیا ہے طرح سب سے سخت ترین عذاب فرمایا ہے میرے کلیم جس سے میں سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں اس سے میں توفیق سجدہ چین لیتا ہوں اپنے آئی فون پہ خوش نہ ہو اسی سوسائٹی میں گھر بنا کے خوش نہ ہو برینڈ کے کپڑے پہن کے خوش نہ ہو اصل سانو والا وہی ہے جس کو توفیق سجدہ ہے اللہ ہاں نہ بھائی شیطان کے دھوکے میں آنا یہ کوئی نہ سمجھے میں کسی کو ٹیچ کر کر رہا ہوں یہ ساری نعمتیں میری اللہ نے مجھے بھی دے رکھی لیکن کچھ نہیں بتا توفیق سجدہ اسے توفیق سجدہ نہیں فرمائے سخترین عذاب میں مبتلا ہے میں نے اسے توفیق سجدہ چین لی ہے میں نے اسے اپنا نام لینے کی توفیق چین لی ہے نہ دھوکے میں آنا ہے جسے وہ راضی ہوتا ہے جسے وہ خوش ہوتا ہے اسے توفیق سجدہ دیتا ہے لیکن کیا ہے ہم جناب موڈرن سیکولر بہو جی صاحب جی بڑے خوش ہے دکھی نہیں ہے کہ مجھے رمضان میں بھی توفیق کے نماز نہیں مجھے رمضان میں بھی اللہ نے اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں دی فرمایا چالیس سال گزر گئے اسے کم باہر آئے سب کے سامنے آکے اپنے جرموں کا اقرار کرے اب اس کو پتا ہے واقعی کسی کو نہیں پتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہوئے فرمایا کون ہے جس کو چالیس سال گزر گئے اس نے ایک سجدہ بھی اپنے اللہ کو نہیں کیا کون ہے راتیں پاک نہیں تنہائیاں پاک نہیں باہر آؤ آکے اپنے جرموں کا اقرار کرو اب وہ کیا اس کو پتا ہے سجدہ کھبے اگر پیچھے والے کو نہیں بتا کوئی اس نے نا اچھا دل میں مو چھپا لیا تاکہ دائیں بھائیں والے کو نا پتا چل جائے اور ارز کیا کرتا ہے رب کریم چالیس سال گزر گئے جیسے گزارے سو گزارے راتیں جیسی تھی وہ میرے مالک اگر چالیس سال پردے ڈال کے رکھے تو کیوں لگے سب کے سامنے میرے پردے کھول اگر تو کھولنا چاہتا تو لوگوں کے سامنے کھول سکتا تھا لیکن تو انہیں نہیں کھولے ہے پردہ ہی رکھا لوگوں میں یہ ہی بنائے رکھا کہ بندہ بڑا ٹھیک ہے بندہ بڑا ٹھیک ہے ہاں حضر جی کھول لنتے آئے تو 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 دار لگتا ہے میہاں کھول لنتے آئے تو پلین پلین دے کھول چڑھے اور پتر گال گال صرف ہے جیسے پردے پائے سو واقعی گال کوئی نہیں لیا ہے پردے پائے سو میرے قیم صعب رحمت اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا حضور نیک کیا ہے بد کیا ہے فرمائے ہمیں گالتو اکی پوچھ بیٹھا ہے لیکن پھر سون جو پوچھی لئی ہے فرمائے جڑا پھڑکتے ہو بدے جڑا نہ پھڑیا جائے ہو نیک ہے باقی چپ پیچھنگی ہمیں ہاں پتر پردے ہی پائے میں نہیں ہی اپنا پتہ دے سارے ہی نہیں ہی اپنا پتہ دے صرف ہےوے کہ پردے پائے صرف مجھے بڑا گزہ آتا ہے بھی آتا ہے اللہ انشاءاللہ مجھے مکمل شفاہ دے دے گا اب میں صرف یہ سوچ کے نا میں غصہ پی جاتا ہوں کہ میرے کھول نہ چڑے میں دی گرفت کرنا میری اتھو نہ ہو جائے میں چپ کر جاتا ہوں کوئی ہندہ نہ کریں پردے پائے جو پردے کھول دینا پھر وڑے وڑے زلیل ہوں دے جی پاہ میں وہ کو وزیراعظم ہوئے پاہ میں جڑا مرضی ہوئے ارز کرتا ہے رب کریم اگر چالیس سال نہیں کھولے تو انہیں پردے ڈالے رکھے آپ کیوں لگیا پردے کھولنے میرے مالک مجھے ان سب میں رسوہ نہ کر مجھے ماف کر دے میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا میں نے کہا نا اینی کی گلن دی مان جاؤ پاہ ادھر جی کوئی کمینہ ہو میں اس کی بات نہیں کر رہا مرد ہو ادھر جی بندہ تھلے بھیجے نا اوپاہ جی چھڑ دے اوپاہ جی چھڑ دیں دے نا میں کمینے کی بات نہیں کر رہا وہ بھی چھڑ چھڑ دے کہ یار بندہ تھلے دیکھ بھی اینی جی گال لے اینی جی گال لے جاپو تھلے یا اللہ مافی دے شاید اگو نہیں کرنگا اور مافی آج رات اس طرح نہیں ماننی کہ پچھلے ہاں نہیں مافی دے اگو پھر شروع پکی توبہ کرنی ہو گئے یہ اللہ مجھے ماف کر دے حضرت موسی علیہ السلام پکار رہے ہیں کون ہے یہ اللہ منو ماف کر یہ اللہ منو ماف کر یہ اللہ منو نا نامنو سا رہے ہیں جی رس might میرے محلدار بھی ہیں میرے رشتے دار بھی ہیں میری اولاد بھی ہیں اللہ حدیث میں ایسا کچھ نہیں دکھا ہوا میں ویسے کہہ رہا ہوں ذہر اس کے دل میں خیال تو آیا ہوگا پتہ نہیں وہ مجھے کیا سمجھتا تھا وہ مجھے کیا سمجھتا تھا وہ مجھے کیا سمجھتا تھا آج سب کے سامنے کھل جائے گا کہ میں ہوں وہ جس کی نحوسہ سے بارش ہی بند ہو گئی میں ہوں اتنا گناہگار میں ہوں رب کا اتنا نافرمان خیال تو آیا ہوگا نا دل میں بیٹا بھی کھڑا ہے باپ بھی کھڑا ہے بھائی بھی کھڑا ہے بطیجہ بھی کھڑا ہے بانجا بھی کھڑا ہے سب کے سامنے یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے کہتا رہا پکارتا رہا کہتا رہا پکارتا رہا بس لکھا ہے ایک آنسو رخصار پہ بے آیا بس آنسو کا آنا تھا درہ رامت جوش میں آیا اور چھم بارش برسی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رس کیا اللہ کریم تو کہہ رہا تھا کہ ایک بندہ آیا چالیس سال ہو گئے ہیں عمل ٹھیک نہیں یہ اس کی نحوست ہے بارش نہیں برس رہی تو بندہ تو بائر آیا کوئی نہیں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے عزرت بندہ تو بائر آیا کوئی نہیں فرمایا کلیم جس کی وجہ سے نہیں نہ برس رہی تھی اب اسی کی وجہ سے برس آئی ہے عزت کی رب کریم ہوا کیا فرمایا میرے کلیم بندے نے سلح کر لی ہے مجھ سے بندے نے مجھ سے سلح کر لی ہے اس نے معافی مانگ لی ہے مجھ سے اس نے توبہ کر لی ہے اور ہم معافی دینے والے ہیں ہم توبہ قبول کرنے والے ہیں ہم سلح کو پس اندھ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عزت کی رب کریم دکھا تو صحیح کون ہے کون ہے وہ تو آگے سے جواب کی آتا ہے میرے کلیم اور جب میرا نافرمان تھا میں نے تو تب نہیں کسی کو بتایا اب تو میرا دوست بن گیا ہے منائیے جندہ پہ آجے ویلا جندہ پہ آجے اپنے اللہ کو مناؤ اپنے اللہ کو مناؤ بوت سہری افتار نکلیئے تھوڑا جہاں باہرون اور اصل کام معلوم انتیام دے کہ دن تھوڑے ہیں اور اب یہ مارا کام نہیں بنا دے اب یہ مارا کام نہیں بنا دے ما فیر منگو دے